السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال ابن الشہاب یہ سبٹر مخترات اول کہ کیفہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ابن الشہاب یعنی امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ابن الشہاب فرماتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا عروہ بن زبیر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی یعنی راوی کے والد سے عروہ کے والد سے لقیہ میں ہوا کی ضمیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے وہ لقیہ کا فاعل ہے الزُّبَيْرَ مفعول ہے لقیہ الزُّبَيْرَ حضور کی ملاقات حضرت زبیر ابن العوام سے ہوئی فِي رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ جو مسلمانوں کے اقافلے کے ساتھ تھے یہ حال کے محل میں ہے فِي رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ یعنی زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر مسلمانوں کے اقافلے کے ساتھ تھے قَانُوا تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّام یہ لوگ تجارت کے سفر میں تھے شام سے لوٹ رہے تھے قَفَلَ يَقْفُلُ قُفُولًا لُوٹنا فَقَسَزْ زُبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ تِعَبَا بَيَاضٍ تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربو بکر کو سفید کپڑے تحفے میں پیش کیے کپڑے کا تحفہ دینے کے لیے قَسَا کا لفظ آتا ہے جیسے آپ کہیں گے اُرِيدُ اُنْ اَقْسُوَكَ هَذِهِ الْحِلَّتَ میں آپ کو یہ جوڑا پہنانا چاہتا ہوں مطلب یہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَكَّةَ اور مسلمانوں نے سن لیا تھا مدینہ منورہ میں بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ رسولِ اَقْرَم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکل جانے کے بارے میں فَقَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاتٍ إِلَى الْحَرَّتِ تو مدینہ کے مسلمان ہر صبح مدینہ کے حروں تک آتے تھے غدا يَغْدُو صبح کے وقت آنا جانا حر مدینہ کے باہر انکیل پتھریلی والی زمین وہاں وہ لوگ آتے تھے فَيَنتَظِرُونَهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الزَّهِيرَتِ یہاں تک کہ دو پہر کی گرمی ان کو واپس لوٹا دیتی اپنے گھروں میں فَمْ قَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انتظارَهُمْ تو ایک دن وہ اپنے گھروں میں لوٹ کر گئے تھے طویل انتظار کرنے کے بعد دیر تک انتظار کرنے کی کتنی اچھی تعبیر ہے اطال الانتظار اگر آپ کو کہنا ہے میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے قَدْ أَطَالْتُوا انتظارَكَ یا آخی میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اے میرے بھائی فَلَمَّا أَوْو فَلَمَّا أَوْو إِلَى بُيُوتِهِمْ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پنہ بزی ہوئے اَوْفَا رَجُلٌ مِّنْ يَهُودَا تو ایک یہودی شخص اَوْفَا رَجُلٌ مِّنْ يَهُودَا عَلَى اُطُمٍ مِّنْ آَطَامِهِمْ اَوْفَا کے معنی رقیہ یعنی وہ چڑھا عَلَى اُطُمٍ ایک قِلْعِ پر اُطُم اس کی جمع آطام قِلْعَ ایک قِلْعِ پر چڑھا ایک یہودی شخص مِّنْ آطَامِهِمْ جو یہودیوں کے قِلْعَوں میں سے ایک قِلْعَا تھا اس پر چڑھا لِأَمْرٍ يَنْزُورُ إِلَيْهِ کسی کام کو دیکھنے کے لیے ایک کام کی وجہ سے يَنْزُورُ إِلَيْهِ جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا کوئی کام ہوگا اس کام کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ چڑھا فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ آپ کے ساتھ جو سفر حجرت میں تھے ان کو دیکھا مُبَيِّضِين سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے کیا حال بن رہا ہے مُبَيِّضِين سفید لباس میں ملبوس تھے یَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ یَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ سراب ان سے زائل ہو رہی تھی سراب ان سے زائل ہو رہی تھی یعنی جب کوئی آدمی آتا ہے تو سراب وہاں سے ہٹ جاتی ہے سراب جانتے ہیں نا دور سے دیکھنے والا ریگستان میں سہرہ میں دیکھتا ہے تو پانی جیسی کیفیت نظر آتی ہے جیسے پانی ہے لیکن کوئی شخص جب اس جگہ آ جائے گا تو سراب ہٹ جائے گی فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ تو یہودی بے اختیار بلند آواز سے کہہ اٹھا يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِيِ اے عربوں هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ یہ تمہارا اوہ گوھر آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے جد نصیب قسمت یہ تمہاری اصل شئی آ گئی تمہاری قسمت چمک گئی تمہارا نصیب آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے وآخر دعوانا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلِهِ